عید پر اگر آپ بھی اپنا وقت اور محنت دونوں بچانا چاہتی ہیں تو ایک دفعہ یہ ریسپی لازمی ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں دو لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی نرم بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزدار مٹن کڑائی ریسپی اتنی آسان ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو بنائیں گے تو ہر دفعہ آپ اسی طریقے سے بنائیں گے اتنا مزدار اور اتنا جوسی یہ بن کر تیار ہوگا تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے مزدار سے مٹن کڑائی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیاری سی کڑائی لے لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ایک کلو مٹن اس میں اب آپ ایڈ کریں گے پیاز بغیر کٹیں ہم نے کسی جھنجھٹ بھی نہیں پڑنا اس کو بغیر کٹنگ کی ایسی ہم نے ایڈ کرنا ہے اور تین سے چار ٹوماٹر جس کو درمیان سے میں نے کٹ کر دو پیس کرتے ہیں تین ہریمیٹی ایڈ کی ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں پانی تقریبا ہم اس میں چار سے پانچ کلاس بھر کر پانی کی ایڈ کریں گے تاکہ جو مٹن ہیں وہ اچھے سے گل جائیں پندرہ منٹ کے اس کو کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے بعد کور ہٹائیں گے اور جو ٹوماٹر ہم نے اس میں رہ لے تھے وہ نکال لیں گے ہم نے صرف اب اس کا چھلکہ اتارنا ہے تاکہ ٹوماٹر جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں سارے ٹوماٹروں کو ہم باہر نکال لیں گے اور اس کا چھلکہ اتار کر واپس ہم نے اسی میں ہی ڈال دینا ہے بہت ایزی طریقے سے یہ مٹن کڑا ہی بنانے کا طریقہ ہے اور اتنی آسان طریقے سے اور جلدی بن جاتی ہے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چھلکے اتار لیا تھے ہم نے دوبارہ اس کو اندر ڈال کر کور کر دیا ہے اب پہ انتالیس منٹ کے بعد ہم کور اٹھایا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو مٹن ہے وہ بلکل گل چکا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں ٹوماٹر اور پیاز وہ بھی اچھے سے گل گئی ہیں اب ہم نے اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی کر لینا ہے دوبارہ سے کور کر دیں گے اور دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پانی ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے تین سے چاندر تک اس کی بھنائی کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسن اور ادھر کا پیسٹ تقریباً ایک ریول سپون میں نے اس کے اندر لیسن اور ادھر کا پیسٹ ایڈ کیا ہے میں نے فریز کیا ہوا ایڈ کیا ہے آپ فریش نیوز کیجئے گا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اب اس میں آئل گالتے ہیں تقریباً میں نے ایک کب اس میں آئل ڈالا ہے آئل ڈالنے کے بعد اب ہم اس کی بھنائی کرتے ہیں تاکہ جو مٹن ہے وہ اچھے سے سوفٹ اور جوسی بنے اور بہت ہی اس کا مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا چار سے پانچ منٹ کی بنائی کے بعد اب میں اس میں سپائسی اٹھ کرتی ہوں ایک ٹی سپون سورک میچ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں اٹھ کیا ہے نمک کا فیلحال اب اس میں یہی چیزیں اٹھ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے تین سے چار منٹ کی بنائی کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی میچ پاورڈر کا اور ایک ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر خوشک دھنیا پاورڈر اس پوائنٹ پر اٹھ کرے گا بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ اب اگر آپ کا سالن جو ہے وہ نیچے لگ رہا تو آپ اس میں پانی اٹھ کر کے مزید اس کی بنائی کریں تاکہ اچھے سے اس کی گریوی بن جائے اور اتنا مزیدار دانے دار سے آپ کا سالن بلکل تیار ہو اب اس میں اٹھ کرتی ہوں فائنڈل سٹیج پر ہرہ دھنیا اور ایک ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر فلیم اس پوائنٹ پر بلکل سلو کر دیں گے اور تین سے چار ہم اس میں ہری میچے اٹھ کر دیں گے لاسٹ میں اٹھ کریں گے تو ہری میچوں کا بہت ہی ٹیسٹ جاتا ہے بلکل جیسے کہ آپ ریسٹرٹ میں کھاتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا جو سالن ہے بلکل تیار ہے فائنلوکی دکھا جاتی ہوں تو الحمدللہ اتنا مزدار اتنا جوسی ایک ایک بوٹی اتنی گلی ہوئی ہے اتنی ٹینڈر ہوئی ہے کہ آپ مہمانوں کو اور گھر والوں کو جب یہ کھیلائیں گے تو وہ آپ کو انام دینے پر مجبور ہو جائیں گے اتنا مزدار بن کے یاڑی ہوئے ریسپی پسند آئیے لاجبہ پکون کو ضرور سبکرائب کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں ایک خوبصورا سا پیرا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو راجبہ پکون کی ریسپی کیسے لگ رہی ہیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نیکی بہان اللہ حافظ